ایک بددو گوہ ایک جانور ہے اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا باز ہوا اتنا بڑا ہوتا ہے وہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے چھپکلی سے کوئی دس پندرہ گناہ وہ بڑا ہوتا ہے بیس گناہ بڑا ہوتا ہے گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے جنگلوں میں ہوتا ہے سہراؤں میں ہوتا ہے تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے تو ایک بددو گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا جب اللہ کے رسول الرسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا لوٹ آیا وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے فرما ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا رسی سے یہاں رسی بیندوی تھی اور اپنے اللہ کا نبی کے سامنے ایسے پھینکا وہ مردہ تھی شکار کی ہوئی مردہ ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گوہ کہتے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تو بے نبی مان جاؤں گا ورنہ نہیں مانوں گا اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا تھا بندہ نہیں بولیندہ جانور کتھو بولے کیوں بھئی جانور کتھو بولے اس نے کہہ لے انہاں آج میرا کام بڑھ گیا آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا اور ایسے کھڑا ہو گیا تو وہ گوہ ایسے پڑی ہوئی مردہ تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا عضب سبحان اللہ یا عضب اے وہ تو گوہ نے آنکھیں کھولی بلے زندہ ہوئی اللہ نے زندہ کیا آنکھیں کھولی جانور بولا نہیں کرتے گوہ نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبائک گوہ نے نعرہ لگایا لبائک میں حاضر وصادیک میری سعادت میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت یا زین من وافا یوم القیامہ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے میں حاضر میری سعادت آپ نے مجھے بلایا آپ نے مجھے بکارا میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے میں حاضر ہوں آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے تو آپ نے فرمایا من تعبد تیرا رب کون ہے تیرا معبود کون ہے تو کس کو سجدہ کرتی ہے تو گوہ نے کہا من فی السماع عرش ہو یا رسول اللہ میں اس کی آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر وفی الارد سلطان ہو جس کی سلطنت زمینوں پر وفی البحر سبیل ہو جس کے راست سمندر میں فی الجنت رحمت ہو جس کی رحمت جنت میں وفی النار عقاب ہو جس کا عذاب جہنم میں میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئے ہران پریشانہ آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں میں کون ہوں تو گوہ نے کہا انتا رسول رب العالمین آپ آپ رب العالمین کے رسول ہیں سبحان اللہ اور گوہ کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے ایک مردہ گوہ کو پتا ہے انسانوں کو نہیں پتا اور کہنے لگے انتا رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں وخاتم النبیجین اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ بات ہے گوہ کو بھی معلوم ہے کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے پھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا ایک مردہ گوہ کوائی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد الرسول اللہ نہیں ہے اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے نہ مسجد قبول ہے نہ محراب قبول ہے نہ ممبر قبول ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سلاتون دجالون کدابون میرے بعد میرے بعد تیس جھوٹے نبی آئیں گے قیامت تک تیس جھوٹے نبی آئیں گے وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے قذاب ہوں گے جھوٹے ہوں گے جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا تو یہ کوئی کہہ رہی ہے انتا خاتم النبیین یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگلا فتوہ بھی سنو اور وہ کہنے گی بد افلح من صدقک یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب اگلا فتوہ وَقَدْ خَابَ مَنْ قَدْدَبَقْ جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام ماننے والے کامیاب نا ماننے والے ناکام ماننے والے کامیاب نا ماننے والے ناکام بدو بدو حرون برشان آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں تو انہیں تو گو کو بھی بھلوا دیا کم